سلطان اہل پرسلام کی وفاق کے بعد اس کا بیٹا سلطان ملک شاہ جب تخت نشین ہوا اپنے چچاہ کا ورد بن جفری جو کہ کرمان کے سلویتوں کا ایک حاکم تھا اس نے سلطان ملک شاہ کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بازی انکار کر دیا اور خود تخت پر قبضہ کرنے کے لئے میدان میں آ گیا ناظرین ہمدان کے علاقے کے قریب چچاہ قتیجہ میں ایسا خون ریز مارکہ ہوا جس میں قاویرد کو شکست ہوئی اور اس کرمان کے علاقے پر ملک شاہ نے چار سو پینسٹ پیدری ایک ہزارتی ایتر اسوی میں سلطان شاہ بن اہل پرسلام کو اس علاقے پر نیا حاکم مقرر کر دیا سلطان ملک شاہ سلجوکی دور میں سلجوکی سلطنت کو بڑی وسط نصیق لی مشرق میں سلطنت کی سردیں افغانستان مغرب میں اشیاء کوچک اور جنوب میں بلات شام تک وسیع ہو گئے سلجوکی سلطنت کا یہ حدود اربعہ فتح دمشق کے بعد کا ہے دمشق چار سو اٹھ سٹھ ہجری ایک ہزار پیجتر اسوی میں سلجوکی سپا سلات آجسس کے ہاتھوں فتح ہوا یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خوبہ جاری کیا گیا ناظرین سلطان ملک شاہ نے شام کی مقبوضات اپنے بھائی تاجد دولہ تتمشی کے حوالے کر دی تاکہ پتحات کے سرسلے کو آگے پڑھایا جا سکے ناظرین یہ واقعہ چار سو ستر ہجری با مطابق ایک ہزار ستتر اسوی کا ہے تاجد دولہ تتمشی کے ہاتھوں شام کی سلجوکی سلطنت کی بنیاد پڑی اس طرح ملک شاہ نے اپنی قریبی رشتہ دار سلیمان بن قتلمش بن اسرائیل کو ایشیا ایک کوچک کا نیا والی مقرر کر دیا سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے سلسلے کو مسلسل آگے بڑھانا چاہتا تھا ایشیا ایک کوچک کے علاقے پہلے رومیوں کے انڈر تھے چار سو ستر ہجری ایک ہزار ستتر اسوی میں سلیمان ان علاقوں کا نیا والی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطنت سلاجگائے روم کی بنیاد پڑی آخر ذکر بات کریں ناظرین سلطنت دو سو چوبیس سال تک یہ قائم رہی جس میں قتلمش بن اسرائیل کی نسل سے چودہ فرماوراؤں نے اس حکم پر حکومت کی ان میں سب سے پہلا حکمران سلیمان بن قتلمش ہے جس سے اس سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے سلیمان بن قتلمش نے چار سو ستتہ ہجری ایک ہزار چوراسی اسوی میں ان تاکیا کو فتح کیا چار سو اسی ہجری ایک ہزار ستاسی اسوی میں اس کے پیٹے داؤت نے کونیا کو بھی فتح کر دیا اور اسے اپنا پایا ایک تخت بنایا کونیا ایشیا ایک کوچھر کا خوبصورت ترین اور امید ترین شہر تھا سلجوکیوں نے اس شہر کو بحثن تینی مسیحی شہر سے ایک سلجوکی اسلامی شہر بنا دیا ناظرین سات سو ہجری تیرہ سو اسوی میں سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح اور بات میں جسے عثمانی سلطنت نے فتح دوبارہ کر لیا سلاجگائیں روم ایشیا ایک کوچھر کو ترکی اور سنی سٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے ناظرین ان علاقوں میں اسلام کی شاہر انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی اور انہیں اجنبیت کے اس دیوار کو گرا کر ایسا پیوان دیکھ خواف کر دیا جو یورپ اسلام کی شاہر پرویم ریکاورٹ بنی ہوئی ملک شاہر کے دور حکومت میں اگرچہ سلطنت کافی تقفیت ہوئی لیکن اس کے باوجود سلجوکی سے پاصلہ آرسس جب شاہر مصر کے علاقوں کو متحق کرنے میں ناکام رہا حالانکہ اس سے پہلے وہ مصر کے ابیدی فاطمی سلطنت کو عموماً عملاً چیلنج دے چکے تھے ناظرین جب آرسس نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہے تھے اس سے پہلے اسے عربوں کے چھوٹے سے لشکر نے شکست دے چکی تھی یہ واقعہ رجب چار سو انتر ہجری ایک ہزار چھوٹر اسوی کہیں آرسس کی اس شکست کے نتیجے میں سلجوکی سلطنت پہلے سے زیادہ انتشار کا شکار ہو گئی بہت سارے سیاسی کلافات سامنے آنے لگے خونڈے تصادم ہونے لگے پھر آخر پانچ سو اکتر ہجری ایک ہزار اٹھوٹر اسوی میں آرسس ایک تصادم نے قتل کر دیا گیا اس طرح سلطان ملک شہ عباسی خلافت کا اپنی خاندانی سلجوکی سلطنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہوا جبکہ وہ چار سو اسی ہجری ایک ہزار ستاسی میں اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مقتدی کے نکاح میں دے چکا تھا اس خطون سے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی ہوا ملک شہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ المستحضر کے نکاح میں دی لیکن خلافت اپنے نوازے کے قبضے میں نہ دے سکا ناظرین سلطان ملک شہ کا جب وفات ہوئی اس کی وفات کے ساتھ ہی سلجوکی طاقت اور قوت کا وطور ختم ہو گئے جو تین سلجوکی پادشاہوں سلطان طغرل بیگ سلطان الفرسلان اور سلطان ملک شہ سے چلا آ رہا تھا چار سو سنتالیس ہجری تا چار سو پچاسی ہجری کا مطابق ایک ہزار پچپن اسوی تا ایک ہزار پانوے اور جنگ و جدل اور زوال و انحطات کا وطور شروع ہو گیا حل پر سنان ملک شہ کے دور میں کوئی شخصیت جو نمائیا ہوئی نظام الملک توسی کی شخصیت جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے اس عظیم شخصیت کے صیرت و کردار کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے جس کی حکمت اور دنائی کی بدولت سلجوکی سلطانت کو استحکام نصیب ہوا ملک شخصیت جو وزارت کے عہدے پر فائز رہی